بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بہت زیادہ رہنے میں کہ ایک دوستی کے حوالے سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس قسم بھی دوست رکھے جائیں تو میں آپ کو بتا دوں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ہماری رہنوائی کیا سورہ بائدہ میں کہ تمہارا دوست اللہ اس کے پیغمبر اور محمد لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور اس کے آگے جھپتے ہیں تو جو اللہ سے اس کے پیغمبر سے اور محمدوں سے دوستی کرے گا وہ اللہ کی جماعت میں داخل ہوگا اور اللہ کی جماعتے غلبہ پانے والی تو یہ قرآن مجید میں ماری رہنمائی تھی کہ دوست کون لوگ بنانے آپ نے اللہ کے ساتھ دوستی کرنی ہے اللہ کے رسول کے ساتھ دوستی کرنی ہے اور مومنوں سے اور مومن بھی کون لوگ ہیں ان کی پہچان کیا ہے وہ نماز پڑھتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیان تو یہاں پر ہمیں سجاد حضرت یلطرم دوستوں کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ ہمارے کس قسم کے دوست ہوتی ہیں اور ہم نے دیکھ کر دوست بنانے ہیں سب سے بھی لوگ وہ ایک واقعہ کے ذکر دیں جب سبقہ آغاز ہوتا ہے تو یہ فقیر کے قصہ وہ بتاتے ہیں کہ میں چاندی جوگ سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ مہاں پر لوگ تو مجمع لگا ہوا ہے اور یہ فقیر صدا لگا رہا ہے ایک تقریر کر رہا ہے اور لوگ کچھ لوگ ہیں جو اس کے تقریر کے طرف کو توجہ ہیں اور اس کا کچھ انداز ایسا تھا لفاظی حصیت تھی تقریر کی کہ مجھے اس میں دلچسپ پیدا ہوئی اور میں فقیر کی وہ جو صدا تھی وہ جو تقریر کرنے کا انداز تھا وہ جو مانگنے کا انداز تھا میں نے اس کو ٹھہر گیا سننے کے لیے تو کہہ رہا تھا کہہ لوگ لوگ میں اپنے وطن سے دور ہوں میں ساتھ بچوں کو باب ہوں میں گھر یہ وطن ہوں میرے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے آپ لوگ میری مدد کرو کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے میرے وطن بھیج سکے میرا کوئی دوست نہیں آپ کو سنی بتاتے ہیں کہ جب میں نے اس کی تقریر سن لی تو میں نے دیکھا کہ اگرچہ وہ ایک خوبصور شخص ہو سکتا تھا مگر بھیگ مانگنے کی بجا سے اس کا چیرہ بس کو بتاتا تھا اس کو کوئی شرم و حیاء نہیں تھی اگرچہ وہ سرپلان شخص تھا پھر وہ بتاتا ہے کہ مصنیم کا فقیر سے اپنا محاصرہ کرنا آپ کو جب جا رہے ہیں مصنیم اپنے گھر کی طرف تو وہ فقیر کی ہاتھ اندر اپنا محاصرہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فقیر کیا ہے کہ وہ لوگوں سے بھیگ مانگتا ہے اس کا کوئی غیر اپنی شرم و حیاء نہیں ہے اس کا جو لباس ہے وہ پڑا بران ہے اور وہ کی تعلیم آفتہ نہیں ہے ایک بڑی شخص لگتا ہے مجھے کہتا ہے میں اس کے مقابلے میں میرا خوبصورت لباس ہے میں پڑھا لکھا ہوں محاصر ہوں شکل و صورت میں میری اچھی ہے لیکن پھر اس کو خیال آتا ہے کہ ایک ایسی بات ہے اس کے بعد ہے وہ مہتر فقیر کے لئے نعمت مصنیم پوائیڈ ہے کہ ایک ایسی بات ہے کہ جس میں وہ مجھ سے مہتر ہے اور وہ کیا بات ہے کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے جب میں ہی نہیں سوچتا ہوں کہ اگر اس کا کوئی دوست نہیں ہے تو وہ تو بڑا خوشکی سمجھ شخص ہے کہ اس کو کسی چیز کی بریشانی لائق نہیں ہے بس سکون سے اپنے گھر میں رہ سکتا ہے وہ سکون سے پیسے لے جا سکتا ہے کوئی اس سے دوست پیسے نہیں مانگے گا میرے دوستوں کی طرح کوئی مجھے مجبور نہیں کرے گا کسی جلسے میں لے جانے کے لئے کہ میں ان کے ساتھ جلسے میں شرکت کروں نعرے بازی کروں شور مچاؤں کوئی اس فقیر کو مجبور نہیں کرے گا کہ وہ اپنے دوستوں کی کتابیں پڑھیں ان کے اوپر وہ تفسریں لکھیں تو یہاں پر وہ کہتا ہے فقیر مجھ سے بازی نہیں پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس نے کہتے ہیں کہ میں نے بڑا غور کیا اس بات پر کہ اتنی زیادہ واقفیت پیدا کرنے سے لوگ کے ساتھ تعلقات بنانے سے مجھے بتا ہم انسان کو حاصل کیا ہوتا ہے اسی لئے کسی شاعر نے کہا تھا کہ رابت حد سے بڑھ جائیں تو غم ملتے ہیں اسی لئے ہم لوگوں سے کم ملتے ہیں تو وہ اس نے بتانا جا رہے ہیں کہ کوئی مجھے آئے تک یہ نہیں بتا سکا ثابت نہیں کر سکا کہ اتنا بڑا جمعہ غفیت اتنا بڑا مجمع رکھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہی میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ اگر آپ دنیا میں کوئی ترقی کرنا چاہتے ہیں آگے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے چند قریبی دوست کو چھوڑنا ہوگا اگرچہ کسی بات سے بہت سے لوگ نہ اتفاق نہیں کریں گے بہت سے لوگ مجھ پہ لانت بھیجیں گے مجھے برا بلا کہیں گے لیکن یہ میرا تجربہ ہے پھر وہ سنیوں اپنے چند دوستوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ان میں پہلے دوست احمد مرزا وہ کہتے ہیں کہ ان کی عدد ہے کہ وہ جب بھی آتے ہیں تو شور و چانتے ہیں آتے ہیں دروازے وہ کتنا زور سے دھکا دیتے ہیں جیسے کوئی آنڈی آگئی یا دکھان آگیا دوست ہیں آئیں گے تو حال احوال پوچھیں گے تھوڑ دیر کھڑے ہوں گے میری نہیں سنیں گے اور جاتی دفعہ اتنے زور سے میرا ہاتھ دبائیں گے کہ کافی دیر تک میری مقلیاں لکھنے کے قابلت نہیں رہیں گے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو جاتے جاتے ہیں وہ جو میرے خیالات ہوتے ہیں جو میں نے مضمون لکھنا ہوتا ہے جو میں تصریف میں کر رہا ہوتا ہوں کہ وہ خیالات میں مجھے ساتھ لے جاتے ہیں پھر کافی دیر تک میں اس موضوع کی طرف پلٹ نہیں سکتا سوچ و بچار نہیں کر سکتا تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے آنے سے اگرچہ وہ میرے بڑے مخلص پیارے دو ہوتے ہیں لیکن جو میرا لکھنے کا کام ہے وہ متاثر ہوتا ہے اس کی بات اگلت دوست ہے ان کے محمد ایسی یہ بھی میرے بڑے پیارے دو ہوتے ہیں لیکن ان کا ایک مسئلہ ہے موسم کی بات کروں گا لیکن یہ ہمیشہ اپنی بیوی بچوں کی بات کریں گے ان کی بیواری کا ذکر کریں گے جب بھی کوئی گفتگو ہوگی وہ گمہ پیرا کے اس گفتگو کو اپنے بیوی بچوں کی طرف لے جاتے ہیں پھر ایک میرے دوست ہے جو مقدمہ بار دوست ہے وہ اپنے مقدمات کی اگر ان کے حق میں کوئی فیصلہ ہو جائے تو وہ جج کی تعریفیں کریں گے اگر وہ کوئی مقدمہ ہار جاتے ہیں تو پھر وہ جج کو برا بھلا کہتے ہیں ہمیشہ ان کی جو موضوع ہوتا ہے ان کی مقدمات ہوتے ہیں نڑائی جگڑے ہوتے ہیں پھر ایک پاس اس جس کے شاکر خان اس کا وہ حوالت دیں کہ وہ ایک ایسے دوست ہیں جنہیں وہ اپنے آپ لوگوں میں ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ انہیں عدب سے بڑی درچسپ ہے حالانکہ میں ان کے بارے میں جان چکا ہوں کہ انہیں عدب سے تعلقات بنا کر معاشرے میں اپنے آپ کو دکھاوا کرنے کی حادث ہے کہ وہ لوگوں سے عدیبوں سے تعلق بناتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایسا ظاہر ہے جنہ ساہر ہے وہ میرا بڑا قریبی دوست ہے پھر یہاں پر مسئلی کے ایک اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ یہی شاکر خان انہیں اپنے ناؤں لے گئے تو وہاں پر سلیم پور موازہ جو ہے وہاں پر انہوں نے مسئلی کے رہنے کے لیے بڑے اچھے کمرے کا اہتمام کی یا دیکھنے کے تمام چیزیں اپراہم کی لیکن وہ بار بار مسئلی کو بلا کر اپنے دوستوں سے ملواتے رہے اور مسئلی کو مفتد ضائع کرتے رہے اگرچہ گاؤں میں جانے کے باوجود مسئلی تو جا لیتے ہیں کہ وہاں پر سکن وہاں لوگ بہت کچھ لکھا جا سکے گا لیکن اپنی دوست شاکر خان کی اس عادت کی وجہ سے کہ انہیں عدب سے کم اور عدیبوں سے زیادہ درچس بھی دی تاکہ ان لوگوں میں اپنی شورت بنا سکیں تو وہاں پر وہ ایک لازمیت نہیں لے سکیں پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس قسم کے اور بھی دوست ہوتے ہیں کہ ایک دوست میں قرض ماننے والے کہتی ہیں نا کہ جب وہ آتے ہیں میں سمجھ جاتے ہیں وہ کیا مانگیں گے انہیں پیسے بھی ضرورتے ہیں وہ پیسے بھی پھر وہ کہتے ہیں ایک ایسے دوست ہیں جو وقت بے وقت آتے ہیں یعنی میں نے کسی کام جانا ہوتا ہے اور وہ جناب آج آتے ہیں مجبوراً مجھے ان کے لئے بیٹھنا پڑ جاتا ہے پھر ایک بار دوست نے دعوت کواہ کرنے والے وہ کہتا ہے جب بھی وہ آتے ہیں وہ کہتا ہے یار میرا دویل کرتا ہے کہ میں تمہاری دعوت دوں لیکن کبھی انہوں نے مجھے دعوت نہیں دی پھر ایک اور دوست جاتے ہیں یا کوئی کانہ بھول مناتے لگ جاتے ہیں تو اس قسم کے مجھے کہ یہ دوست ہوتے ہیں یہ انسان کا پک ضائع ہے اگر آپ نے کوئی بڑا کام کرنا ہے یقصر کے ساتھ کام کرنا ہے تو اتنا زیادہ بجمار رکھنے کے ضرورت نہیں ہے اور اس کے بارے میں غالب نے کیا خوبصورت بات کی کیا خوبصورت شہر ہے ہوا کہ کہاں کی دوستی ہے کہ پنے ہیں دوستی ناس سے کہاں کی دوستی ہے کہ پنے ہیں دوست ناس سے کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم بسار ہوتا کہ یہ دوست کیا ہے مشورت دیتے رہتے ہیں دلیلیں دیتے رہتے ہیں ہمیں اس قسم کے دوستوں کی ضرورت نہیں ہے جو بھولتے کرتے رہتے ہیں اللہ کو اللہ کرتے رہتے ہیں کوئی انسان کے ایسا دوست ہو جو غم باتنے بڑا ہو